السلام علیکم آج ہم بات کریں گے پریمولیٹ این کے بارے میں کہ پریمولیٹ این جو ہے وہ کیا ہے اسے ہم کن کنڈیشن میں استعمال کرتے ہیں اس کی میکسیمم ڈوز کتنی ہے اور کن لوگوں کو اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائی کریں ہمیں پریمولیٹ این جو ہے اس کا جو فارمولا ہے وہ نور ایتھستیرون ہے نور ایتھستیرون جو ہے وہ فیمل ہارمون ہے جو نیچرلی فارمون ہو تے وہ پروگسٹیرون اور ایسٹروجین ہوتی ہیں یہ جو ہے پروگسٹیرون کی سنتھیک فارم ہے جو ٹیبلیٹ فارم میں بنائی جاتی ہے جب ہماری باڈی میں پروگیسٹیرون جو ہے وہ اتنی مقدار میں موجود نہ ہو یا ہارمونل ایم بیلنس ہو جاتا ہے تو پھر اس کنڈیشن میں ہم ساتھ میں پریمولیٹ اینڈ کو استعمال کرتے ہیں جو کیا کرتا ہے کہ ہماری باڈی میں پروگیسٹیرون کی مقدار کو برابر کرنے میں مدد استعمال کرتی ہے ایسے خواتین جن تو مہاری نہیں آتی جیسے ہم ایمانوریا کہتے ہیں اس کنڈیشن میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے ایجی خواتین جن کا ہرمون ایم بیلنس ہو جاتا ہے انہیں حد سے زیادہ آتی ہے مہینے میں دو دفعہ مہینے میں تین دفعہ مہواری آتی ہے اس کنڈیشن میں ہم پریمولیٹ ان استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ پریمولیٹ ان جو ہے اس کو ہم جن کے جو یوٹرس ہے اس کی دیوار موٹی ہو جاتی ہے جس کو ہم انڈومیٹریوسس کہتے ہیں تو جب ان کو پیریٹز آتے ہیں تو وہ بہت زیادہ درد کے ساتھ آتے ہیں اس میں بھی ہم پریمولیٹ ان کو استعمال کرتے ہیں پریمولیٹ ان کے کتنی مقدار استعمال کرنے چاہے یہ 5 ایم جی کی ٹیبلٹ میں اویلبل ہوتی ہے اسے ہم دن میں دو دفعہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اسے ہم دن میں تین دفعہ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کو ڈاکٹر کی ہدایت کے بغیر بالکل استعمال نہیں کرنا چاہے کیونکہ ڈیفرنٹ کنڈیشنز میں اس کی ڈیفرنٹ ڈوز ہوتی ہے اگر آپ کی کنڈیشن کچھ اور ہے تو اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو ڈوز ہے وہ کم ہے وہ زیادہ ہو سکتی ہے تو اس کو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ہی جو ڈوز ایڈجیسمنٹ ہے وہ کرنی چاہیے اس کے علاوہ جو پریمولیٹ ہے اس کا ایک آف لیبل یوز ہے کہ اس کو کسی حد تک کنسپشن میں یوز کیا جاتے ہیں اگر آپ کنسیو نہیں کرنا چاہتے تو اس کے زیرو پینٹ فائرم جاتے ہیں تک مقدار آپ کو اس کیا استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہ کوئی ایتھنٹک نہیں ہے میکسیم ٹوز پریمولیٹ این کی وہ یہ ہے کہ آپ اسے دس سے چودہ دن تک استعمال کر رہے ہیں اس سے زیادہ اس کو استعمال نہیں کرنی چاہیے اس کو آپ دل میں کسی بھی وقت استعمال کر سکتے ہیں آپ خالی پیٹ بھی لے سکتے ہیں اور آپ کھانے کے بعد بھی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ ایسی خواتین جن کا خون گاڑا ہوتا ہے یا جن کے خون گاڑا ہونے کی وجہ سے خون کے کلوڈز بن جاتے ہیں ان کو بھی پریمولیٹ این جو ہے وہ استعمال نہیں کرنی چاہیے پریگننسی میں اس کو بلکل استعمال نہیں کرنی چاہیے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے